اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ای ویزا کے حوالے سے لیٹس جو اپ ڈیٹ آئی ہے ہوم آفیس کی چھے اگرس دو ہزار چوبیس کو اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ اکتوبر دو ہزار تیس کو ہوم آفیس کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ملینز میں لوگوں کو جو بی آر پی کارڈ ہیں ان کو ای ویزا میں سوچ کیا جائے گا دیجیٹل کیا جائے گا ہے جو فیزیکل ڈاکیمنٹس تھا اس کو سیف کیا جائے گا دیجیٹل سسٹم میں تو اس کے حوالے سے کچھ کنفیون تھی جو کہ چھے اگرس دو ہزار چوبیس کو جو ہے ہوم آفیس کی طرف سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جن کے پاس انڈفنیس سٹے ہے تو ان کو مطلب اگر بی آر پی کارڈ پہلے سے ان کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایک لمبے عرصے سے وہ بی آر پی کارڈ پہ ہیں اور انہوں نے بریٹسٹ نیشنلٹی کے لیے اپلائی نہیں کیا تو وہ پھر کیسے ای ویزا میں سوچ کریں گے کیونکہ ان کے پاس بی آر پی کارڈ ہے ہی نہیں تو ای ویزا میں سوچ کرنے کے لیے ظاہر ہے بی آر پی کارڈ کی ڈیٹیل ضرورت ہوتی ہے تو چھے اگرس دو ہزار چوبیس کو ہوم آفیس کی طرف سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے جن لوگوں کے پاس اندفینسٹے ہے جنہوں نے بریٹسٹ نیشنلٹی اپلائی نہیں کی تو انہیں فل فور بی آر پی کارڈ کیلئے اپلائی کرنا پڑے گا جو ہی ان کا بی آر پی کارڈ آئے گا پھر وہ اس کو ای ویزا میں سوچ کر سکیں گے اور آپ کو ہر دو صورت کرنا پڑے گا کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں یوکے میں لوگ ایسے ہیں انڈیا پاکستان اور دوسرے مالک سے کہ جو ایک لمبے عرصے سے اندفینسٹے پہ ہیں انہوں نے بریٹسٹ نیشنلٹی نہیں اپلائی کی اس کی کافی ساری ریزنز ہیں شاید وہ لائف اندیو کے تیسٹ پاس نہیں کر سکتے یا انگلیش کا تیسٹ نہیں پاس کر سکتے جس کی وجہ سے ان کا پروگرام ہے کہ وہ ساری زندگی اندفینسٹے پہ ہی رہیں گے تو جو اندفینسٹے کی سٹیمپ لگی تھی ان کے پاسپورٹ پہ لگی تھی انہیں بی آر پی کارڈ نہیں دیا گیا تھا تو ان کے لئے ایہم آفیذ نے بتایا ہے کہ انہیں فیل فور بی آر پی کارڈ اپلائی کرنا چاہیے اور جو ہی ان کا بی آر پی کارڈ ٹا آتا ہے تو پھر وہ اس کو ای ویزا میں سوٹش کریں اور ساتھ میں ایہم آفیذ نے یہ بھی بتایا کہ ابھی تک چانیش لاکھ چانے سٹھ ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بی آر پی کارڈ کو ای ویزا میں سوٹش کرنا ہے انہیں ای میلز جا چکی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا سوچ نہیں کیا بی آر پی کارڈ کو ای ویزا میں شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے افکیلو کتر اپلائی کیا تھا وہ ایمیل سن کے افکیز کو مطلب افکیلو کو جا رہی ہے جس کی وجہ سے شاید وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو اب آپ کو اپنے افکیلو کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہے جس کسی کو بھی یوکے میں بی آر پی کارڈ ایشو کیا گیا تھا وہ ابھی دیس منٹ میں خود سے مطلب ای ویزا میں سوچ کر سکتا ہے اس کے چار سٹپ ہیں جو کہ یہ سکرین پر آپ کے لیے دکھائے گئے ہیں آپ نے گوگل پر جانا ہے اب وہ لنک کی ضرورت نہیں لنک آیا نہیں آیا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اما فیزہ اس نے آپ کے لیے آن لائن ایس ایس دے دیا ہے جو آن لائن پورٹل ہے بی آر پی کارڈ کو ای ویزا میں سوچ کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر جا کے لکھنا ہے کوٹس اپلائی فار ای ویزا تو پھر یہ اس طرح کی ڈیٹیل آئے گی یہ دیکھیں نیچے سٹارٹ کا آپشن آئے گا یہ جب سٹارٹ کریں گے پھر آپ کی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئیٹ کیا جائے گا مطلب ہے یہ اس جو ان کا آن لائن پورٹل ہے ہوم آفیز کا تو وہاں آپ کا ایک اکاؤنٹ کریئیٹ کیا جائے گا پھر جب اکاؤنٹ کریئیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ اور بی آر پی کاٹ ہونا چاہیے اس کی ڈیٹیل آپ سے پوچھی جائے گی تو بہت ہی ایزی ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ خود سے ایزیلی یہ کر لیں گے یہ چار روز تب میں نے آپ کے لیے سکرین پر منشن کر دیئے ہیں نزید انفرمیشن کے لیے میرے اکاؤنٹ کو ضرور فالو کیجئے تاکہ آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں شکریہ